مدہ نمبر ایک دو کروڑ کی وسولی ساف کر دیا ہے گھاڑی سرکار نے کہ انل دیشمک اسطیفہ نہیں دیں گے تو اس سے مداری کس کی مگر شروعات ہم کرنا چاہیں گے ٹھیک ایک سال پہلے یہ تصویریں آپ کو یاد ہیں یہ بہنجی یاد ہیں آپ کو کس طرح سے گو کرونا گو کو لے کر تھالی اور تھالی بجا رہی تھیں جی آن سے ٹھیک ایک سال پہلے پردان منتری ناریندر موڈی نے کہا تھا کہ ہمارے جو تمام میڈیکل کرمی ہیں وازنے کے لیے تھالی اور تھالی بجائی جائے اور نتیجہ یہ ہوا کہ پورے دیش بھر میں ایسی تصویریں سامنے اُبھر کر آئیں جس نے ہم سب کو شرمندہ کر دیا آج ایک سال بعد ہم ہی امید کرنی چاہیے تھی کہ کورونا کو لے کر حالات سدھر جائیں گے مگر ہو کیا رہا ہے ابھی کچھ دنوں پہلے پردان منتری ناریندر موڈی نے دیش بھر کے مکھے منتریوں سے بیٹھا کی اس بات کو لے کر چنتہ جتلائی جا رہی ہے کہ کورونا ایک بار پھر وکرال روپ لے سکتا ہے کورونا کی ایک اور لہر سامنے اُبھر کر آ سکتی ہے کل کے یہ آنکڑے دیکھئے ایک دن میں چالیس ہزار سے زیادہ کیسز راجستان کئی شہروں میں کرفیو کرنے والا ہے یہی نہیں مدھ پردیش کے اندر بھوپال، اندور اور گوالیر ان تین جگہوں پر آنشک کرفیو لگنے والا ہے یعنی کی حالات گم بھی رہے ہیں مگر ہمارے راجنیتہ کیا کر رہے ہیں ہماری سرکاریں کیا کر رہی ہیں سب سے پہلے دوستوں یہ ویڈیو دیکھئے پردھان منطری نے یہ ویڈیو اپنے ٹوٹر ہنڈل پر لگایا ہے پردھان منطری ناریندر موڈی اس بات کو لے کر اتنا خوش ہیں کہ باکورا میں جنتہ انہیں کتنا پیار دے رہی ہے مگر اس ویڈیو میں صاف طور پر دکھائی دے سکتا ہے کہ لوگ وہاں سوشل ڈسٹنسنگ کی بکھیا اوڈھڑ کر اسے پوری طرح سے نظرانداز کر کے وہاں موجود ہیں اب ان کو رکھ کرتے ہیں دیش کے گرہ منطری آمیت شاہ ایک رالی کو سمبودھت کر رہے ہیں دوستو اور یہاں دیکھ سکتے ہیں ان کے چہرے پر ماسک نہیں ہے ان کے پیچھے ایک سرکشا کرمی ہے اس نے ماسک لگایا ہوا ہے مگر جو آس پاس تمام راجنیتہ تمام نیتہ بیٹھے ہوئے ہیں کسی نے ماسک نہیں لگایا ہوا ہے اب آمیت شاہ کی یہ اس روڈ شو کو دیکھئے دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پھر آپ دیکھیں گے کہ آمیت شاہ جی کے چہرے پر ماسک نہیں ہے آج میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں دیش کے دو سب سے طاقتور شخصیت ہیں آمیت شاہ اور پردھامنطری نریندر بودی دیش کی جنتہ کو آخر کیا شکشہ دے رہے ہیں کیا سیکھ دے رہے ہیں اور پھر کیا کہا جاتا ہے دیش کی جنتہ کو کہا جاتا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کیجئے فیزیکل ڈسٹینسنگ کیجئے کسان کو پاٹ پڑایا جاتا ہے جب وہ سنگھو بورڈر پر ہوتا ہے ٹکری بورڈر پر ہوتا ہے کساندولن کو ختم کرو کرونا پھر سے شروع ہو جائے گا یعنی کی سارا سبق جو ہے وہ سارے سبق کا نسرن دیش کا کسان کرے آم جنتہ کرے اب یہ تصویریں دیکھئے دوستو یہاں پر پریانکا گاندھی نے اسم میں رالی کی ان کے سمرتکوں نے مجھے یہ ویڈیو اور یہ تصویریں بھیجی ہیں بتا رہے ہیں کہ دیکھئے پریانکا جی کو کس طرح کا زبردست ریاکشن ملا ہے اسم کے اندر آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا وپکش کی ایک ذمہ دار نیتہ کو اس طرح کا سندیج دینا چاہیے خاص کر تب جب دیش میں کرونا ایک بار پھر پھیلنے کی چنوٹی دی رہا ہے ممتہ بینر جی روڈ شو کر رہی ہیں قائدے سے ان کی ایک ٹانگ میں فریکچر ہے یا جو بھی یہ چوٹ لگی ہوئی ہے حرام سے اسپطال میں رہتی مگر نہیں صاحب باقائدہ یہ روڈ شو کر رہی ہیں حالانکہ میں دیکھ رہا ہوں جو سامنے والی پنکتی ہے کچھ لوگوں نے ماسک پہنا ہوا ہے مگر اس پورے حجوم کو دیکھئے آپ ممتہ جی کے اس روڈ شو میں آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پر کیا فیزیکل ڈسٹینسنگ یا سوشل ڈسٹینسنگ کو لے کر جو ضروری چیزیں کیا اس کو پالن کیا جا رہا ہوگا بلکل بھی نہیں اب ایک اور تصویر دیکھئے کچھ ہی دنوں کے اندر کنبھ میلے کا آیوجن ہو رہا ہے ہر دوار میں اترا گھنڈ میں دیش بھر سے لاکھوں لوگ وہاں جمع ہونے والے ہیں کروڑوں لوگ تک وہ سنکھیا پہنچ سکتی ہے مگر وہاں کی سرکار کیا کر رہی ہے وہاں کی سرکار ہماری جان کے ساتھ کھیل رہی ہے خاص کر ایک ایسے وقت دوستوں جب کورونا بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کیونکہ دیکھیں اتراکھنڈ کی جنتہ اور نہ صرف اتراکھنڈ کی جنتہ کیونکہ اب اتراکھنڈ سے جڑا ہوا ہے پورا دیش کیونکہ یہاں کم ممیلا ہونے والا ہے اتراکھنڈ کی جنتہ اور دیش کی جنتہ کا اے درباگ یہ ہے کہ آسمان سے گرا اور خجور میں اٹکا تریوین سنگھ راوت گئے تو یہ تیرت سنگھ راوت آگئے جن کی ساری چنتہ پھٹی ہو جینس کو لے کر ہے جو یہ کہتے ہیں کہ دو سو سال تک امریکیوں نے بھارت پر راج کیا یعنی کہ ایک کے بعد ایک مہان بیانات دیتے ہیں مگر اب انہوں نے کیا کیا ہے دوستوں خاص کر یہ جو چیز ہے وہ کورونا کے لحاظ سے بہت چنتت ہے میں آپ کو باقاعدہ کچھ گرافک سے ذریعے بتانے والا ہوں جو ایک اخبار نے چھاپی تھی ایک ایک کر کے آپ کے سکرینز پر میں آپ کو بتلاوں گا کہ تریوین سنگھ راوت نے کیا کیا تھا اور اب تیرت سنگھ راوت نے اسے پلٹتے ہوئے کیا کیا سب سے پہلے آپ کے سکرینز پر تریویندر سرکار کی نیتی کمبھ میں لوگوں کو سوویدھائیں دی جائیں لیکن لوگ سیمت سنکھیا میں آئیں جس سے کورونا ویس ووٹ کا خطرہ کم سے کم ہو اب تیرت سرکار نے کیا کیا ہے کمبھ میں لوگوں کو سوویدھائیں دی جائیں لوگوں کے آنے پر کسی طرح سے بادھا کھڑی نہ کی جائے کورونا کے ماملوں میں کمی آ رہی ہے ویکسین کا بھی پربھاو پڑے گا یہ تیرت سنگھ راوت کہہ رہے ہیں یعنی کی کہہ رہے ہیں آؤ چھپر پھار لوگ آؤ اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کورونا کے ماملوں میں کمی آ رہی ہے غلط بیانی ہے یا نہیں آپ مجھے بتائیے اب دوسرے بندو پر آتے ہیں تریوین سرکار کی نیتی انہیں راجیوں سے بسیں نہ لگائی جائیں سپیشل ٹرین نہ چلیں تیرت سرکار کی نیتی لوگوں کی آواجہی لگاتار رکھی جائے بسوں کی سنگھیا بڑھائی جائے تریوین سرکار نے دوستوں کیا کیا تھا کہ ہم سپیشل ٹرینز نہ شروع کریں سپیشل بسز نہ شروع کریں جس سے کیا ہوگا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ نہیں پہنچیں گے کم ہمیلے میں مگر چونکہ اس سرکار کو آپ جانتے ہیں جو یہ راجنیتی کرتی ہے صرف ہندو دھرم سے جڑی راجنیتی کرتی ہے حالانکہ اس قدم کے ذریعے یہ لاکھوں کروڑوں ہندووں کی جان اور ان کے سواست کو خطرے میں ڈال رہی ہے اب تیسرے بندو پر غور کرتے ہیں کم کی عوضی کم سے کم ہو یہ تریوین سرکار نے کہا تھا تیرت سرکار کیا کہتی ہے کم کی عوضی پر ابھی سرکار نے وچار نہیں کیا ہے ایک اپریل سے عدیسوچنا لاغو ہونے کی سمبھاونا ہے اور اب ہم گوھر کرتے ہیں چوتھی بات پر جس پر آپ کو گوھر کرنا پڑے گا تریوین سرکار کی نیتی رٹی پی سی آر ٹی سی آر ٹی سی آر ٹیسٹ بھی ڈیٹرنٹ یعنی بادھا کا کام کرے گا ٹیسٹ کی ویوستہ کی جائے لوگ اپنے ساتھ کورونا نیگٹیو رپورٹ لے کر آئیں اور یہ بہت اچھا فیصلہ تھا تریوین سرکار کا کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ اس لیے کہ کم ہمیلے میں آپ کے ہمارے ماباپ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے تمام لوگ جا کر سنان لیں گے ہمارے ماباپ جو کی بزرگ ہیں اور ہو سکتا کئی لوگوں کو کورونا ویکسین نہ لگا ہو دونوں ڈوزز نہ لگی ہوں کیونکہ ابھی ابھی شروع ہوا ہے اب آپ اس پات پر غور کیجئے ہمارے بزرگ ماباپ جنہیں کئی کور موربیٹیڈیز ہو سکتی ہیں ہائپٹینشن دل کی بیماری یا پھر ڈائیبیٹیز جب یہ لوگ جائیں گے اور وہ گھلیں گے ملیں گے ان لوگوں کے ساتھ جو سنکرمت ہیں تو اس کا کیا اثر ہوگا اب تیرت سرکار نے کیا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے سکرینز پر کسی طرح کی بادھا نہ کھڑی کی جائے رٹی پی سی آر کا یا بھارک پکش دیکھا جائے لوگوں کو ماسک سینٹائزر دیے جائیں اس کا کیا ارتھ ہوا دوستو یعنی کی آپ وہاں پر آ کے سنان کریں آپ کمپ پہنچیں مگر بلکل بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کرونا نیگٹیو رپورٹ ہو یہ تیرت سرکار نے کیا ہے یعنی کی کلپ نہ کیجئے ایک کروڑ لوگ وہاں پہنچتے ہیں اور اس ایک کروڑ میں سے میں لاکھ کی بات نہیں کر رہا ہوں صرف ایک ہزار لوگ کرونا سے سنکرمت ہوں تو کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سواست کو لے کر تمام شدھالووں کی جان کو لے کر کتنا بڑا خطرہ یہ سرکار مول رہی ہے مگر یہ سرکار کیوں کر رہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سرکار دوستو اس لیے کر رہی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ دھرم کے نام پر آدھیاتم کے نام پر آپ کو وہ بنا سکتی ہے اور آپ بن بھی جاتے ہیں آپ کو یہاں بلکل بھی نہیں دکھائی دے رہا کہ یہاں پر کمب میلے میں اس طرح کے دشا نردیشوں کا پالن نہ کر کے نقصان آپ کو ہو رہا ہے مگر سرکار کو پرواہ تھوڑنا ہے بلکل بھی پرواہ نہیں ہے میری اشور سے یہی پرارتنا ہے دوستو کہ اس سب کے باوجود کرونا کمبھ میں نہ پھیلے کیونکہ دیکھئے جیسے میں نے کہا نا کہ اگر ایک کروڑ لوگ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ان میں سے بڑی تعداد میں لوگ سنکرمت ہو کے اگر واپس جاتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کا کیا اثر دیش بھر پر پڑھنے والا ہے میں امید کرتا ہوں ایسا نہیں ہوگا دوستو نیوز چکر میں آج کا دوسرا مدہ رہسے سے بھرپور ہے جی ہاں یہ سرکار جو ہے وہ تمام جو پلاتفورمز ہیں نا نیٹفلکس ایمیزون اس سب کو بند کرنا چاہتی ہے مگر ممبئی میں جو ہو رہا ہے وہ کسی تھرلر سے کم نہیں ہے جی ہاں پرمبیر سنگھ ممبئی کے فارما پولیس کمیشنر نے وہاں کے جو گرے منتری ہیں ان پر آروپ لگایا ہے کہ وہ سچن وازے ایک پولیس انسپیکٹر کے ذریعے سو کروڑ کی وصولی کرواتے تھے اور اس ماملے میں ہتیا بھی ہے اپراد بھی ہے راجنیتی بھی ہے اور بارودی چھڑے بھی ہیں مگر یہ ماملہ کیا ہے میں پہلے آپ کو ایک ایک کر کے بتانا چاہتا ہوں آپ کے سکرینز پر دوستو یہ ہے دیش کے سب سے دھنی انڈرسٹرولیس مکیش امبانی اور یہ ہے ان کا گھر انٹیلا ان کے گھر کے پاس ایک سڑک ہے کار مائیکل روڈ یہاں پر یہ ایسیو وی برامد ہوتی ہے جس کے اندر بارودی چھڑے ہیں اتفاقا جو کمپنی یہ بارودی چھڑے بناتی ہے اس کمپنی نے بی جے پی کو چناؤوں کے دوران چھپ پر پھاڑ فنڈ دیا تھا مگر مدہ وہ نہیں ہے جو شخص اس ایسیو وی کا مالک آپ کے سکرینز پر منسو کھرین اس کی لاش ملتی ہے ممبئی کی ایک کھاڑی میں یہ منسو کھرین جس کے تعلقات تھے اس شخص کے ساتھ سچن وازے جو کی ممبئی کا اسسسٹن پولیس انسپیکٹر ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے دوستو کی سچن وازے کو ن آئے اے گرفتار کر لیتی ہے میں پہلے آپ کو بتلانا چاہتا ہوں سچن وازے دراصل ہے کون سچن وازے وہ شخص ہے جو سولہ سال تک سسپینڈڈ رہا تھا اور جب وہ سسپینڈڈڈ رہا تھا تو اس نے شیو سینا جوائن کر لی تھی وہ شیو سینا میں شامل ہو گیا تھا اور جیسے ہی اگھاڑی کی سرکار بنتی ہے شیو سینا کی سرکار بنتی ہے سچن وازے ایک بار پھر ممبئی پولیس میں شامل ہو جاتا ہے اس شخص کی کتنی پہنچ ہے وہ آپ کو اس بات سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طرح کی ہائی پروفائل کیسز ہینڈل کر رہا تھا وہ کیسز آپ کے سکرینز پر کیس نمبر ایک امبانی کے گھر کے پاس جو بارودی چھنے برامد ہوئیں ایسیو وی کا ماملہ آپ کے سکرینز پر کیس نمبر دو سشانت راشپوت سیو سائیڈ کیس کیس نمبر تین انوائے نائک سیو سائیڈ کیس جس پر اس شخص ارنب گو سوامی کو گرفتار کیا گیا تھا جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سشن وازے کتنا ہائی پروفائل تھا مگر پھر پرمبیر سنگھ جو کہ ممبئی پولیس کمشنر تھے جنہیں اس ماملے میں بھیج دیا جاتا ہے ہوم گارڈز پہ وہ ایک بہت ہی سنسنی خیز آروپ لگاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ممبئی کے یا مہاراش کے جو ہوم منسٹر ہیں انل دیش مک وہ سو کروڑ کی وصولی کرواتے تھے سچن وازے کے ذریعے آج ہمارے کچھ سوال ہیں مگر اس سے پہلے ہم کچھ اور چیزوں کی طرف آپ کا دھیان کھیچنا جائیں گے وہ یہ کی کار مائکل روڈ وہ جگہ ہے دوستوں جو کہ ایک بہت ہائی پروفائل روڈ ہے کیونکہ اس کے پاس مکیش امبانی کا گھر ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا کار مائکل روڈ جہاں سی سی ٹی وی کیامریز کی کمی نہیں ہے وہاں پر سچن وازے یہ تمام کھیل آسانی سے کروا رہا ہوگا اور اگر وہ کروا رہا ہے تو کیا یہ اس بات کا پرمان نہیں ہے کہ اسے کئی طاقتور لوگوں کا آشروات تھا یا کئی ایسے لوگوں کا آشروات تھا جو اس کے اپراد کو لے کر اپنی نظریں موڑ سکتے تھے کیا یہ سوال ضروری نہیں ہے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس معاملے میں جیش الہند نام کی ایک سنسطہ ایک اتیواری سنسطہ کا نام بھی سامنے اُبھر کر آتا ہے کہ انہوں نے صحیح معنی میں دراصل مکیش امبانی کو دھم کی دی تھی مگر وہ معاملہ جتنی تیزی سے آتا ہے اتنی تیزی سے غائب ہو جاتا ہے اب دوسری بات اگر اس ایسیووی کے ذریعے مکیش امبانی کو دھم کی ہی دینا تھا تو اس ایسیووی کے اندر صرف بارودی چھڑے کیوں تھیں ڈیٹونیٹر کیوں نہیں تھا کیونکہ دیکھئے بارودی چھڑوں کو رکھنے کا فائدہ تب ہی ہے جب ساتھ میں ڈیٹونیٹر ہو مگر ایسا نہیں تھا تو اس ایسیووی کو وہاں لگانے کی کا مقصد کا ادھش آخر کیا تھا دوستی جو تمام جانکاری میں نے آپ کو دی ہے اس سے جڑے ہیں میرے کچھ سوال جس پر آپ کو غور کرنا پڑے گا سوال نمبر ایک آپ کے سکرینز پر پرمبیر سنگھ نے یہ آروپ لگایا ہے کہ انل دیشمک سچن واضح کے ذریعے سو کروڑ کی وصولی کرا رہے تھے تو سوال یہ کہ جب یہ معاملہ سامنے اُبھر کر آیا تھا پرمبیر سنگھ کے تب پرمبیر سنگھ نے اس بات کو سارجنک کیوں نہیں کیا کیونکہ یہ آروپ انہوں نے کہا کہ فروری کے مہینے میں ہوا تھا انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ فروری کے مہینے میں انل دیشمک نے سچن واضح کو اپنے دفتر یا اپنے گھر میں بلوا کر اس وصولی کی بات کی تو آج بڑا پرشن یہ کہ پرمبیر سنگھ جب انہیں پد سے ہٹا دیا گیا اور ہوم گارڈز بھیج دیا اب اس معاملے کو سارجنک کیوں کر رہے ہیں پہلے انہوں نے اس بات کو سارجنک کیوں نہیں کیا دوسری بڑی بات اور یہ بات سامنے اُبھر کر آئی ہے پترکار سدھیر سوریونچی کی اس ٹویٹ کے ذریعے جس کی جانچ ہونی چاہیے سدھیر سوریونچی اس ٹویٹ میں کیا کہہ رہے ہیں جو اس وقت آپ کے سکرینز پر ہے دوستوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرمبیر سنگھ نے یہ دعویٰ کیا کہ فروری کے مہینے میں انل دیش مک کے نواز ستھان پر سچن وازے سے بات ہوئی تھی سو کروڑ کی وصولی کی مگر یہ وہ دور تھا فروری کا یہ وہ مہینہ تھا جب انل دیش مک نادپور کے ایک اسپتال میں اڈمٹ تھے کیونکہ وہ کرونا پوزیٹیو تھے کرونا کو لے کر ان کا علاج چل رہا تھا تو کیا پرمبیر سنگھ اس مددے کو لے کر غلط بیانی کر رہے ہیں اس سے جڑا اب میرا دوسرا بھی سوال ہے سچن وازے نے خود ایک ایسی سڑک پر ایسیو بھی لگائی جہاں ڈھیروں سی سی ٹی وی کیامرہ تھے کیا سچن وازے ایسا کام کر سکتا تھا بغیر سرکار کے کچھ لوگوں کی مدد کے کیا سچن وازے خود یہ سارا کام کر رہا تھا اس پر کس کا آشرواد تھا یہ مددے بہت اہم ہو جاتے ہیں دوستوں کیونکہ یا تو یہ معاملہ ہی پوری طرح سے غلط ہے کی سی سی ٹی وی کیامرہ لگے ہوئے تھے تو وہ آبیل مجھے مار کیوں کرے گا مگر ایک آدمی ایسا تب ہی کر سکتا ہے جب اسے یہ پتا ہو کہ میں نہیں پکڑا جانے والا ہوں مجھ پر آشرواد ہے وہاں کی راج سرکار کا کیا یہ سوال اٹھایا جانا ضروری نہیں ہے اب اگلے سوال پر گور کیجئے کیا آگھاڑی سرکار اس مددے پر جواب دہی سے بچ سکتی ہے بلکل اس وقت مہاراش میں تین دلوں کی سرکار ہے کانگریس شب سینا اور ان سی پی کیا وہ اس جواب دہی سے بچ سکتے ہیں کیونکہ حقیقت کیا ہے دوستوں کہ ایک پولیس والا یعنی کی سچن واضح تمام چیزوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئی یہ تمام کام کتھت طور پر کر رہا تھا منسکھ ہرین نام کے ایک شخص کی ہتیا ہوئی اس کے علاوہ مکیش امبانی کے گھر کے پاس بارودی چھڑوں سے بھری ہوئی ایک SUV برامد ہوئی حالانکہ میں مانتا ہوں کہ اس میں ڈیٹونیٹر نہیں تھا یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں ممبئی کے اندر ایک ہائی پروفائل لاکے کے اندر تو کیا یہ انل دیشمک پر سوال نہیں ہے اور اب آپ جانتے ہیں اگھاڑی سرکار نے سپش کر دیا کہ انل دیشمک نہیں ہٹائے جائیں گے تو آج میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگھاڑی سرکار سے کہ جواب دہی کس کی ہے جواب دہی تو تیہ کرنا ہوگا نا یہ شخص یعنی شرط پوار کہہ رہے ہیں وہ سوال اٹھا رہے ہیں اس پورے ماملے کی ٹائمنگ پر مان لیا اس پورے ماملے کی ایک ٹائمنگ ہو سکتی ہے مگر جن مدوں کو آج میں نے نیوز کلک پر اٹھایا ہے کیا آپ اسے سیرے سے خارج کر سکتے ہیں کیا یہ مدے نہیں اٹھائے جانے چاہیے آگے گوھر کیجئے دوستو تو ان سی پی نے کہہ دیا ہے کہ انل دیشموں کی استیفہ نہیں دیں گے یعنی کہ کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی ان کے لیے پریڑنا سروت بن رہی ہے کیسے کیونکہ بی جے پی بھی کسی مددے پر اپنے کسی منطری کا استیفہ نہیں ڈلواتی چاہے ان کے مکھے منطریوں چاہے ان کے منطریوں اتنا بڑا economic disaster اس دیش میں ہو گیا مگر کوئی جواب دے ہی نہیں نرملا سی ترامن کی کوئی جواب دے ہی نہیں ہمارے 20 سینک LAC پر شہید ہو جاتے ہیں مگر نہ رکشہ منطری کی نہ NSA کی کسی کی جواب دے ہی نہیں ہے چونکہ ہم کرونا کی بات کر رہے ہیں ہم lockdown کی ایک سال کی بات کر رہے ہیں اس وقت آپ کو یاد ہوگا کتنے مزدور سڑک پر اتر گئے تھے چلتے ہوئے اپنے گھر گئے تھے قریب دیڑ سو مزدور سڑک پر چل کر مارے گئے تھے اس کی جواب دے ہی تیہ نہیں ہوئی ہے اس وقت سنگو بارڈر پر کسان ہے دو سو ڈھائی سو کا آکڑا پہنچ رہا ہے مرد کسانوں کا شہید کسانوں کا اس کو لے کر کوئی جواب دے ہی نہیں ہے آج میں پوچھنا چاہتا ہوں اگھاڑی سرکار سے کیا آپ بھی بی جے پی کے موڈل کا انسرن کر رہے ہیں اس سے فالو کر رہے ہیں اس دیش کا دوستو واقعی ایشور ہی مالک ہے دوستو نیوز کلٹ میں ہمارا کیا مقصد ہوتا ہے کہ تمام مددے آپ کے ساتھ لائیں ان فیکٹس کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور پھر یہ آپ پر ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے انیلائز کرتے ہیں میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے درشک نیوز کلٹ کے درشک جو ہیں وہ اس پروپگینڈا سے انسپائیڈ ہوں پریرت ہوں جو کی پولٹیکل پارٹیز اپنے واتس ایپ گروپس میں اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز کے ذریعے ہم نے پورے نشبکش انداز میں تتھ رکھتے ہیں جس طرح سے ہم نے دونوں مددوں میں آپ کے سامنے رکھا خیر نیوز چکر میں بس اتنا ہی اب اسار شرما کو دیجئے اجازت نمسکار